اقوة للمنتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب موبین صدق اللہ لزیم و صدق رسولوه النبی الكریم و نحن ولا ذالک اللہ من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تازدار احمد مجتفى محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگئے اکدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں جس درود پاک کے بارے میں عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کعبے کے بددجا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود اسی درود شریف کے بارے میں علامہ جمیل قادری فرماتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ معلہ الصلاة والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام آئیے جس نبی کا کھائیں اسی کا گنگائیں آلہ حضرت کے بیٹے حضور مصطفی رضا مفتی آزم ہند کی زباہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا آئیے محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی پیش کریں پڑھیں بابا زبلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں تحقیق کے آگیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن وجید جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا یعنی آمنہ کے لال کے نور کو پیدا کیا عبداللہ کے پیارے کے نور کو پیدا کیا حضرت حلیمہ کے گوت کے پالے کے نور کو پیدا کیا یعنی محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا اللہ نے اپنے نور سے آقا کے نور کو پیدا کیا اب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کرنے کے بعد اسی نور سے حضرت آدم کو پیدا کیا حضرت زکریہ کو پیدا کیا حضرت یحیاء کو پیدا کیا حضرت سلیمان کو پیدا کیا رسول اللہ کے نور سے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا رسول اللہ کے نور سے حضرت دانیال کو پیدا کیا ان تمام انبیاء اکرام کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے موسیٰ کے نور کو پیدا کیا زکریہ کے نور کو پیدا کیا یحییٰ کے نور کو پیدا کیا سلیمان کے نور کو پیدا کیا دانیال کے نور کو پیدا کیا اب تمام انبیاء اکرام کے نور کو پیدا کرنے کے بعد آدم کا نور رکھ دیا گیا یحییٰ کا نور رکھ دیا گیا سلیمان کا نور رکھ دیا گیا دانیال کا نور رکھ دیا گیا موسیٰ کا نور رکھ دیا گیا عیسیٰ کا نور رکھ دیا گیا سلیمان کا نور رکھ دیا گیا یعقوب کا نور رکھ دیا گیا تمام انبیاء اکرام کے نور کو رکھا گیا جب بیچ و بیچ محمد عربی کے نور کو رکھا گیا جب محمد عربی کے نور کو رکھا گیا تو تمام امبیاء اکرام کے نور دھنٹے پڑ جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کا نور چمکنے لگتا ہے اس لئے پرینی سے آباز آتی ہے پرینی کا آلہ حضرت بکار کر کہتے ہیں کہ سرچمک والے اجلوں میں چپکی ہے اندھے شیشوں میں چپکا ہمارا نبی وازن آباز ہمارا نبی مزدہ دیجئے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی اب یہی آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جس نے بخاری کی حدیث کو پڑا وہ آلہ حضرت جس نے ترمیزے کی حدیث کو پڑا وہ آلہ حضرت جس نے ابو دعوت کی حدیث کو پڑا وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کو پڑا قرآن کی تصویر کو پڑا وہ امام احمد رضا جس نے ابو بکر کو پڑا ابو بکر کی صداقت کو پڑا وہ امام احمد رضا جس نے عمر کو پڑھا عمر کی عدالت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے عثمان کو پڑھا عثمان کی شجاعت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے علی کو پڑھا علی کی شجاعت کو پڑھا جس نے عثمان کو پڑھا عثمان کی سخاوت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے حسن کو پڑھا حسن کی امامت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے حسین کو پڑھا حسین کی شہادت کو پڑھا وہ امام احمد رزا جس نے غوث کو پڑھا غوث کی بنایت کو پڑھا جب امام احمد رزا بظاہر لکھلی کا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت صیف اللہ کے تلبار کی ہوتی ہے اس میں جرد حضرت خالد انہیں بلیت کی ہوتی ہے اس میں طاقت حضرت علی مرتضیٰ کے تلبار کی ہوتی ہے اب اسی امام احمد رضا کا کلم اٹھتا ہے اور لکھتے ہیں موسیٰ آلہ ہے عیسیٰ آلہ ہے آدم آلہ ہے صفی اللہ آلہ ہے دانیال آلہ ہے یحییٰ آلہ ہے سلیمان آلہ ہے یاکوب آلہ ہے یوسف آلہ ہے اب امام احمد رضا سے یہ مسلمان پوچھنا چاہتی ہے اے امام احمد رضا اگر موسیٰ آلہ ہے عیسیٰ آلہ ہے روح اللہ آلہ ہے قلیم اللہ آلہ ہے دانیال آلہ ہے حضرت یوسف آلہ ہے حضرت یاکوب آلہ ہے تو وہ نبی کیا ہے جو مقاہ میں پیدا ہوا وہ نبی کیا ہے جو مدینہ چلا گیا وہ نبی کیا ہے جو عرش آزم پر گیا وہ نبی کیا ہے جو لا مقاہ پر گیا وہ نبی کیا ہے جو شبیہ سرابے گیا وہ نبی کیا ہے جس کا چہرہ بددہا ہے وہ نبی کیا ہے جس کا سینہ علم نشنا ہے وہ نبی کیا ہے جس کی ناکھیں مازاگ ہے وہ نبی کیا ہے جس نے خدیجہ سے نکاح کیا وہ نبی کیا ہے جس نے آئیشہ سے محبت کی وہ نبی کیا ہے جس نے کنگروں سے علمہ پڑھوایا وہ نبی کیا ہے جس نے درختوں سے سجدہ کرایا وہ نبی کیا ہے جو حسنین کا نانا ہے وہ نبی کیا ہے جو ابو پکر کا آقا ہے وہ نبی کیا ہے جو عمر کا داتا ہے وہ نبی کیا ہے جو عثمان کا شہنشاہ ہے وہ نبی کیا ہے جو حسنین کا نانا ہے یہ امام احمد رضا وہ نبی کیا ہے جب پوری کائنات کا آقا ہے آخری نبی ہے تو پریلی کا رضا کہتا ہے موسیٰ کو تم نے سنا عیسیٰ کو تم نے سنا آدم کو تم نے سنا خلیل اللہ کو تم نے سنا دانیال کو تم نے سنا یوسف کو تم نے سنا یاکوب کو تم نے سنا حضرت خلیل اللہ کو تم نے سنا حضرت زبی اللہ کو تم نے سنا حضرت یاکوب کو تم نے سنا اب سنو حبیب اللہ کیا ہے آمنہ کا لال کیا ہے تو پریلی کا رضا کہتا ہے کیا رسول اللہ سب سے بالا اوپارہ ہمارا نبی اگر بولا کا پیارہ ہمارا نبی صد polit criticism کنے طارے کھلے چھپ گئے برنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے بالا ہی سچا ہمارا نبی اور کم سدوں کو رزا مجدہ دیجئے کے اے بے قصوں کا سہارہ ہمارا نبی اب یہی محمد عربی کا نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کی پشت میں آتا ہے اب یہی نور حضرت عبداللہ کا حضرت عبداللہ کا نکہ ہوتا ہے حضرت عامنہ سے جب نکہ ہوتا ہے حضرت عامنہ سے حضرت عبداللہ کا آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں جائر اسلام پڑھیں گے سعید صاحب کی تقریر ہوگی ملاحظہ کریں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ جب یہی نور حضرت عبداللہ کا نکہ ہوتا ہے حضرت عامنہ سے اب یہ نور منتقل ہو کے شکم آمنہ میں جاتا ہے اب دو مہا کا عرصہ گزرتا ہے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ اے میری شریک حیات میں کچھ دنوں کے لیے پردیش جانا چاہتا ہوں حضرت آمنہ جب یہ بات سنتی ہے تو رونے لگتی ہے حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے میرے سرطاج ابھی تو ہمارے نکاح کو دو مہا کا عرصہ ہی گزرا ہے ابھی تو ہم نے پیار بھری باتیں بھی نہیں کی ہے ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو جانا بھی نہیں ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمنہ کچھ ہی بقت کی بات ہے کچھ دنوں کے بعد میں باپس آ جاؤں گا حضرت آمنہ جب رخصت کرتی ہے حضرت عبداللہ کو حضرت عبداللہ جاتے ہیں پردیش نکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ اب حضرت عبداللہ کے آنے کا بقت جب قریب آیا جب وہ دن آتا ہے جس دن کے لیے حضرت عبداللہ کہہ کر جاتے ہیں جب اب وہ دن آتا ہے حضرت آمنہ خوش ہے حضرت آمنہ خوشی خوشی روڈیاں بنا رہی ہے حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی آمنہ آج بہت خوش لگ رہی ہو آج روڈیاں جلدی کیوں بنا رہی ہو حضرت آمنہ کہتے ہیں بابا آج میرے عبداللہ کے آنے کا وقت ہے آج میرا عبداللہ آتا ہوگا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے شام کا وقت ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ نہیں آ پاتے ہیں حضرت عاملہ کہتی ہے بابا ذرا میرے عبداللہ کو تو دیکھ کر کے آؤ وہ عبداللہ کیوں نہیں آئے ہیں حضرت عبد المطلیب جاتے ہیں حرم شریم میں اور جا کر بہاں دیکھتے ہیں کوئی میرے بیٹے عبداللہ کا پتہ تو بتاتے کوئی میرے بیٹے عبداللہ کا پتہ تو بتاتے لیکن وہ پکتا جاتا ہے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے حضرت عبد المطلیب حرم شریم میں ہے نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور ارض کرتا ہے عبد المطلیب بڑی دردناک خبر ہے اے عبد المطلیب بہت دردناک خبر ہے حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں بتا تو صحیح خبر کیا ہے وہ شخص کہتا ہے اے عبد المطلیب میرے ہورٹ کاف رہے ہیں خبر دیتے ہوئے حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں بتا تو صحیح بات کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اے عبد المطلیب آپ کا بیٹا جو عبداللہ پردیش گئے تھے آپ کا بیٹا جو عبداللہ پردیش گیا تھا اس کا سبر ہی میں انتقال ہو گیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ نہ آ سکے گا حضرت عبدالمطلیب جب یہ بات سنتے ہیں پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے زمین پر گر جاتے ہیں حضرت عبدالمطلیب اب عبت کر کے اڑتے ہیں جب بھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں حضرت عامنا عبداللہ کی انتظار میں ہے حضرت عبدالمطلیب جاتے ہیں حضرت عامنا دروازے پر کھڑی ہے آہر سے پہچان لیتی ہے عرض کرتی ہے بابا کیا میرے عبداللہ کا کچھ کو بتا چلا میرے عبداللہ کی کچھ خبر ملی حضرت عبدالمطلیب کہتے ہیں بیٹی عامنا اب تیرے عبداللہ کبھی نہیں آئے گا حضرت عامنا سے کہتے ہیں ترہ عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے جب حضرت عامنا یہ بات سنتی ہے تو چیخیں مار کر زمین پر گر جاتی ہے اور آسمان کے طرف مو کر کے کہتی ہے پرپردکارِ عالم یہ کیا ہو گیا میرا بیٹا ابھی شکم میں ہے محمد عربی ابھی میرے شکم میں ہے دو مہاکار سا گزرا ہے یہ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا غیب سے عباز آتی ہے ہم نے اپنے آزو کو پہنچ لے ہم نے تیرے بیٹے کو یتیم ہی نہیں بنایا بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و بارس بنا کر بھیجنا ہے بلکہ سارے زمانے کا مالک و بارس بنا کر بھیجنا ہے اب محمد عربی دنیا پر تشریف لے آئے اب محمد عربی کی زندگی بظاہر بہت مقصص رہے تریسٹھ سال کی زندگی ہے جس میں چالیس سال تک میرے نبی نے نبوبت کے انان نہیں کیا پھر دس سال مدینی زندگی ہے اور تیرہ سال مکی زندگی ہے اس تیرہ سال مکی زندگی میں بہت جبر تھا بہت ظلم تھا یہاں تک کہ مصطفی جانے رحمت کو کسی نے چین و شکون سے رہلے نہ دیا مصطفی جانے رحمت مکہ سے حجرت کر مدینہ چلے جاتے ہیں وہاں بھی لوگوں نے پیچھا گیا جنگ پدر حجرت کے بعد جنگ خندق حجرت کے بعد یہ کئی کئی جنگ لوگ مکہ سے مدینہ جا کر لڑنے کی کوشش کرتے رہے اور کہتے رہے مصطفی ہم تمہارے بجود کو مٹا دیں گے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مہتر پانچ سال کی مدد میں وہ اسلام جو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا آج پوری دنیا کا دھرامہ مذہب بن گیا ہے ایسا کون سا ملک ہے اتہا اسلام نہیں ہے مسلمان نہیں ہے شک بے شک حق ہے